رائما تمہیں مضبوط بننا پڑے گا ہمت سے کام لنا پڑے گا تم تو جانتی ہو کہ جیل کی تنہائی انسان کو پاگل بنا دیتی ہے اوپر سے احمد جیسا شخص جو کتنا سوشل تھا لوگوں سے ملنا جھوڑنا گھومنا پھرنا اور پھر رسار کا اتنا بڑا ستمہ تھوڑا صبر کر لو بیٹا کچھ وقت لگے گا انشانہ سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا آپ کچھ بھی ٹھیک ہونے والا ہے آپ چانتی ہیں نا مجھے ہاں مانا کہ میں آپ سے لڑتی تھی چگڑتی تھی لیکن رہی تو اسی گھر میں ہونا آپ کے ساتھ تو میرا یقین کرو میں امر کو بہت سمجھا تھی اور وہ سمجھ بھی جاتا ہے لیکن اچھینک اسے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک دم ہتے سے اکھڑ جاتا ہے جو تو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ میرے گھر کو کس کی بددعا لگ گئی ہے تب ہی سار کا ستمہ میرے دل سے نہیں جاتا کہ احمد ایسی حرکتیں شروع کرتی ہے انایا نہیں آئی اس نے جھوٹ میں محمد سے پوچھنا نہیں گوارہ نہیں کیا کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں کیا آکے کرے گی ہم نے اس کے ساتھ کونسا اچھا کیا ہے ترہ ترہ کے الزامات اس کے اوپر لگا ہے اس کے دل کو دکھایا ہے اچھا ہے اپنے گھر میں خوش رہے تمہارے گناہوں پر مٹی ڈالنے کے لئے تمہیں یہاں پہ لے کر آئے ہیں ایک شوہر مروا دیا اور دوسرے عاشق کو اپنے پیچھے لگا کے رکھا ہے موسیقی